آج ہم شروع کرتے ہیں آپ کو سیوک نمبر تھوٹین یہ آپ کی کلاس سیونت کا ہے ٹھیک ہے تو اس سے پہلے کی ساری ویڈیو آپ کی اپلوڈ کی جا چکی ہیں اگر آپ لوگ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں دیکھیں آج ہم پڑھیں گے قلم کے بارے میں قلم مانے کیا ہوتا ہے پین ہے نا تو پین سے ہم کیا کرتے ہیں لکھنا سیکھتے ہیں اور جو چیز ہم لکھتے ہیں پین ہی ہمیں ترقی کی طرف لے جاتا ہے یعنی ایک پین ہی ہے جس کے ذریعے ہم امتحان کو پاس کرتے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے اچھی اچھی کوپیاں بناتے ہیں جس کے ذریعے ہم اسادزہ سے ٹیچرز سے نمبر حاصل کرتے ہیں چلے تو اس نظم کو پڑھتے ہیں یہ پوری نظم آپ کے ایک پین کے اوپر ہے جو آپ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے تو چلے دیکھتے ہیں کہ یہ پین آج ہم سے کیا کہہ رہا ہے سنو پیارے بچوں میں ہوں ایک قلم یعنی سنو پیارے بچوں میں ایک قلم ہوں یعنی میں ایک پین ہوں سمجھنا نہ تم میرے رتبے کو کم یعنی میرے مرتبے کو میرے رتبے کو میری ویلیو کو کیا ویلیو میری ویلیو کو کم مت سمجھنا کروگے اگر قدر میری صدا تو سمجھوگے تم ہے میری شان کیا یعنی اگر تم میری قدر کروگے میری عزت کروگے ہمیشہ تو تم سمجھو گے کہ میری شان کیا ہے یعنی میں کیا کیا کر سکتا ہوں دیکھیں سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے جب ہم کسی کو عزت دیتے ہیں تب ہی وہ ہمیں عزت دیتے ہیں اسی لئے آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی بھی ہمیں پین کو کوپی کو ادھر ادھر نہیں پھیکنا چاہیے سمان کو جہاں پر رکھنا چاہیے جب آپ ان کو پین کو کوپی کو عزت دیں گے تب ہی وہ آپ کو کامیاب ہونے میں مدد کریں گے ادھر وائز وہ آپ کے کیوں ہیلپ کریں گے جب آپ ان کی بات نہیں مانو گی اسی لئے کہتے ہیں کہ پین کہہ رہا ہے کہ آپ میری قدر کرو تو میں بھی تم میں تمہیں بتاؤں گا کہ میری شان کیا ہے میں شاہوں سے بھی تم کو ملواؤں گا یعنی میں بڑے بڑے بادشاہوں سے شاہ مانے کیا ہوتا ہے بادشاہ میں بڑے بڑے بادشاہوں سے تم کو ملواؤں سکتا ہوں بھئی آپ ایک لیٹر لکھتے ہیں لیٹر کس کی مدد سے لکھتے ہیں پین کی مدد سے اگر وہ پین نہیں چلے تو کیا آپ لیٹر لکھ پائیں گے نہیں لکھ پائیں گے تو وہی کہہ رہے کہ میں بڑے بڑے شان سے تم کو ملواؤں سکتا ہوں یعنی میری اندر اتنی طاقت ہے کہتے ہیں نا قلم کی طاقت میری اندر اتنی طاقت ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں جو چاہو گے جو تم چاہو گے میں تم کو دلواؤں گا کیسے قلم کی مدد سے یعنی جب جو چیز آپ لکھیں گے آپ دیکھیں آپ چاہتے ہیں کہ میرے نائنٹی پرسنٹ مارکس آ جائیں ایکزیم میں تو میں کہتے ہیں انشاءاللہ جائیں گے لیکن کیسے آئیں گے جب تک آپ پڑھیں گے دیکھیں پڑھنا لکھنا سب اپنی جگہ ہے لیکن اگر آپ کے پاس قلم نہیں ہوگا تو کیا آپ نائنٹی پرسنٹ مارکس لا پائیں گے نہیں لا پائیں گے تو اس لئے پہلے سب سے پہلے آپ کو قلم کی عزت کرنی آنی چاہیے جیسے ہی آپ قلم کی عزت کریں گے تو جو آپ چاہیں گے آپ کو مل جائے گا بھئی آپ کو نائنٹی پرسنٹ مارکس رہی آپ اچھا سا قلم لیجئے اس کی عزت کیجئے اس کو اچھے سے رکھیں دودھر پھیکئے نہیں پھر دیکھیں وہ قلم آپ کے ساتھ پیپر میں اتنے فلو میں چلے گا کہ آپ فٹا فٹ اتنی اچھی رائٹنگ میں لکھیں گے کہ ٹیچرز دیکھتے رہ جائیں گے کہ آپ اس کو سمحال کے رکھے پیار کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب پڑھیں آپ دیکھیں بچیوں اپنا سمائنے دودھر پھیک کے رکھتے ہیں تو وہ آپ کو نہیں کرنا ہے میں دلوا ہوں گا تم کو اونچے مقام تمہیں نامور کرنا میرا ہکام یعنی کہ تمہیں نامور کرنا تمہیں فیمس کرنا نامور کرنا یعنی فیمس کرنا میں تم کو اونچے مقام دلوا سکتا ہوں آئی اے ایس آفیسر بنا سکتا ہوں ٹیچر بنا سکتا ہوں اچھی سے ہے نا پروفیسر بنا سکتا ہوں کچھ بھی کر سکتا ہوں جو تم کہو میں تمہیں کروا سکتا ہوں ہر چیز کے لئے ہمیں کیا چاہیے پین چاہیے جب ہم پین سے لکھیں گے تب ہی ہم کامیاب ہوں گے ٹھیک ہے میں دلوا ہوں گا تم کا اونچے مقام تمہیں نامور کرنا میرا ہے کام یعنی کہ تمہیں فیمس کرنا میرا کام ہے بس تمہیں شرط کیا ہے کہ تمہیں میری عزت کرنی ہے میری بات سن کر رکھو بچو ضرور ہوں گے جو دور یعنی اگر مجھ سے دور ہو گئے یعنی اگر تعلیم سے دور ہو گئے یا قلم سے دور ہو گئے تو اب بہت پشتا ہو گئے کیوں کیونکہ قلم کے سوا اس کے سوا کوئی بھی چیز زندگی میں نہیں ویلیو رکھتی یہ لکھی آیا مشق اب یہ آپ کا مشق ہے تو دیکھیں یہاں پہلے لفظ میں نے لکھیں پڑھئے اور سمجھئے رتبہ رتبہ مانے مرتبہ درجہ قدر قدر مانے کیا ہوتا ہے عزت شان شان مانے مرتبہ عزت شاہ شاہ مانے بادشاہ مقام مقام مانے جگہ نامور نامور مانے مشہور ہے نا بہت روگے یعنی بہت پشتا ہوگی تو وہی بات آگئی کہ اگر ہم اپنی تعلیم سے دور ہو جاتے ہیں اپنے کتابوں سے دور ہو جاتے ہیں تو ہمیں پشتا آنا پڑتا ہے اس لئے ہمیشہ یاد رکھئے پڑھائی لکھائی سے زندگی جو ہے وہ بہت اچھی بن جاتی ہے آپ نے دیکھا اگر جو پڑھتے لکھتے نہیں ہیں ان کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے نا چلیے تو اب آپ کے دیکھیں یہاں پہ ایک کوشن آنسر دیئے گئے ہیں سوچی اور بتائیے نا قلم کے رتبے کو کم کیوں نہیں سمجھنا چاہیے قلم کی شان کو کس طرح سمجھا جا سکتا ہے قلم کا کیا کام ہے نا قلم سے دور رہ کر رونے کا کیا مطلب ہے تو اب یہ سارے کوشنز میں آپ کو آنسر شیٹ پہ دکھاتی ہوں چلے تو پڑھتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہلا کوشن لکھا ہے قلم کے رتبے کو کیوں کم نہیں سمجھنا چاہیے تو کیا ہے کیوں کم کیوں نہیں سمجھنا چاہیے تو قلم کے رتبے کو کم اس لئے نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ قلم کی بدولت ہم دنیا میں عزت اور شہرت ملتی ہے دیکھیں یہ شہرت لکھا ہے اس لکھیں گے شین، ہے، رے اور تے شہرت تو آپ اسے صحیح کر لیں گے ہمیں سپرنٹ ہو رہے ہیں شین، ہے اور رے تو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ آپ کا تے بنا ہوا ہے شہرت ٹھیک ہے تو قلم کی بدولت ہمیں دنیا میں عزت اور شہرت ملتی ہے اگلا کوشنیاں لکھا ہے قلم کی شان کو کس طرح سمجھا جا سکتا ہے تو آپ لکھیں گے قلم کی شان جو ہے وہ کیسے سمجھ سکتے ہیں ہمیں قلم کی قدر کرنی چاہیے اس کے مرتبے کو پہچاننا چاہیے کیونکہ قلم کی بدولت ہم جو چاہیں حاصل کر سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ قلم ہی ہے جس کے ذریعے ہم اپنے قابلیت کو پیش کر سکتے دکھا سکتے ہیں اس کے بعد تیسرا کوشن کیا لکھا ہے قلم کا کیا کام ہے تو قلم کا کیا کام ہے تو قلم کا کام لوگوں کو عزت دلانا ہے قلم میں بڑی طاقت ہے قلم کی بدولت انسان پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن سکتا ہے باشاہت کر سکتا ہے اور دنیا میں عالی مقام پا سکتا ہے تو کس کی بدولت ہو رہا ہے یہ سف سف قلم کی بدولت اگلا کوشن آپ کا کیا لکھا ہے قلم سے دور رہ کر رونے کا کیا مطلب ہے قلم سے دور رہ کر رونے کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم کی طرف سے لا پروہ ہو کر بعد میں پشتانا یعنی کہ جب ہم قلم سے دور رونے کا مین مطلب کیا ہے یعنی ہم اپنی تعلیم سے دور ہو گئے یعنی پڑھ نہیں لیں اور جب ہم پڑھیں گے نہیں لکھیں گے نہیں تو ہمیں دنیا میں کوئی بھی عزت اور کوئی بھی شورت نہیں ملے گی کوئی بھی اچھا مقام ہمیں حاصل نہیں ہوگا اب دیکھیں یہ آپ کا کیا دیا گیا نیچے دیئے مصروں کو مکمل کیجئے تو سمجھنا نا تم میرے رتبے کو کم ہے نا کرو گے اگر قدر میری صدا تو میں شاہوں سے بھی تم کو ملواؤں گا میں دلواؤں گا تم کو اونچا مقام اس کے لئے کہا بہت روگے مجھے جو ہوگے دور ہے نا مجھ سے جو ہوگے دور تو یہ مصرے آپ پورے کر لیں گے یہاں آپ کو کیا دیا گیا ہے نیچے دیئے لفظوں کو خانوں میں مطابق لکھئے جو مذکر ہیں ان کو لکھنا ہے پہلے تو دیکھیں یہ کیا ہیں قلم گر گیا رتبہ بہت بڑا ہے تو کیا ہے مذکر مقام میرا کام ہو گیا یا کام پورا کر لو یہ سارے کیا ہیں یہ سب جنٹس ہیں آدمی ہیں مذکر ہیں یہ ٹھیک بات ہے کہ یہ بی جان ہیں یہ میں نے الگ سے ویڈیو بنائی ہے آپ لوگوں کی آپ لوگ اس پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعدے میں اس کے بعد ہے یہ مہننس مہننس کسی کہا جاتا ہے لیڈیز ہیں نا لڑکیاں تو قدر شان جگہ عزت یہ سارے دیکھیں قدر بڑھ گئی یہ نا چھوٹی یہ تمہیں شہد ہے کہ جہاں علیف آئے گا وہ مذکر ہوتے ہیں جہاں لاسٹ میں چھوٹی یہ آتا ہے وہ آپ کا مہننس ہوتا ہے شان کیا ہے اس کی شان اونچی ہے چھوٹی یہ جگہ جگہ بہت بڑی ہے یہ نہیں کہیں گے جگہ بہت بڑا ہے کیا بولتے ہیں جگہ بہت بڑی ہے تو اس کے بڑی ہے لاسٹ میں چھوٹی یہ آ رہا ہے یعنی یہ سب کیا ہیں آپ کے مہننس ہیں اس کے بعد کیا ہے عزت عزت کم ہو گئی ہے یعنی عزت امین کہیں گے عزت کم ہو گیا کیا بولتے عزت کم ہو گئی یا عزت بڑھ گئی لاسٹ میں بڑھی ہے جس کے بھی لاسٹ میں چھوٹی آتے ہیں وہ آپ کے کیا ہوتے ہیں محننس ہوتے ہیں اب دیکھے لکھے نیچے دیئے ہوئے لفظوں کی متعزاد لکھے متعزاد کے معنی کیا ہوتے ہیں الٹے تو کم کا کیا ہوتا ہے زیادہ اونچے کا کیا ہوتا ہے نیچا دور کا کیا ہوتا ہے پاس شاہ کا قدہ شاہ کہتے ہیں باشا کو اور قدا کہتے ہیں مانگنے والے کو اس کے بعد کیا ہے آپ کا بچہ بچے کا کیا ہوگا آپ کا بڑا تو آپ لوگ اسے آسانی سے کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں لکھا ہے کہ نیچے دیئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجئے تو یہ الفاظ ہوگئے یہ جملے ہوگئے تو چلیں یہاں دیکھیں انہوں نے کیا کرے آپ اس کو as it is بھی لکھ سکتے ہیں ویسے کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے حساب سے بنا کے لکھیں یہ صرف آپ کو ایکزامپل کے طور پر دکھائے جا رہے ہیں رتبہ رتبہ مانے کیا ہوتا ہے عزت ہے نا علم کی بدولت ہمیں دنیا میں رتبہ ملتا ہے بلند رتبہ بلند مانے بڑا تو آپ کہتے ہیں رتبہ میرا سازہ کا رتبہ بہت بلند ہے اس طرح سے ہم کچھ بھی لکھ سکتے ہیں سازہ یعنی teachers تو اس لئے لکھا صدا ہمیں صدا سچ بولنا چاہیے یعنی ہمیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے صدا مانے ہمیشہ تو آپ کیا لکھ سکتے ہیں آپ اور بھی کچھ لکھ سکتے ہیں جیسے کی صدا اچھے کام کرنا چاہیے ہے نا برائی سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے برائی سے ہمیں صدا بچنا چاہیے نا اونچہ انسان کے اچھے کام ہی اسے اونچہ مقام دلاتے ہیں ٹھیک ہے اونچہ مقام دلاتے ہیں یعنی اونچہ مدتبہ دلاتے ہیں اس کے بعد کے نامور تو آپ اپنا کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جیم سوڈ ایک نامور سائنس دا تھا تو آپ کچھ اور لکھ سکتے ہیں آپ جیسے لکھ سکتے ہیں میرا اسکول نامور ہے اس طرح سے فیمس نامور مانے فیمس تو آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں دل لگ میں لال قلعہ بہت فیمس ہے تو کیا لکھ دیں گے لال قلعہ ایک نامور عمارت ہے فیمس عمارت ہے اس کے بعد آگے کیا لکھتا ہے آپ کا دور دور مانے کیا ہوتا ہے دور ہونا کسی چیز سے دسٹنس علم کی روشنی سے جہالت کا اندھیرہ دور کیا جا سکتا ہے یعنی اگر آپ کے پاس علم کی روشنی ہے تو جاہل لوگ روئیں ان کے اوپر جو اندھیرہ چھا ہے اس کو آپ دور کر سکتے ہیں چلیے اب آپ کا لاسٹ کوشن اور پڑھ لیتے ہیں پھر ویڈیو کو فنش کرتے ہیں دیکھیں یہاں آپ کا یہ لاسٹ کوشن دیا گیا ہے خوشخط لکھئے تو آپ کو یہ خوشخط میں لکھنا ہے قلم رتبہ مقام تمہیں بہت تو دیکھیں میں آپ کو لکھنا سکھاتا ہوں ایک دو تین چار پانچ آپ کو ہر لفظ کو ہر الفاظ کو کتے بار لکھنا ہے پانچ پانچ بار لکھنا ہے تو دیکھیں پہلا کیا ہے قلم قاف لام اور میم قلم ٹھیک ہے اگلا کیا ہے رتبہ ری پھر یہ تے پھر یہ بھی اور ایسے لٹکی ہوئی ہے رتبہ ٹھیک ہے اگلا کیا ہے آپ کا مقام تو میم قاف علیف اور میم ساکن مقام ٹھیک ہے ہمیشہ یاد رکھیں میم نیچے سے بنتا ہے اکیلے بنے گا تو اوپر سے بنے گا اگر آپ یہاں اوپر سے بنا لیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ایسے غلط ہے اس کو ایسے نہیں لکھیں گے یہاں قاف اور میم میں کوئی فرق رہا اگر میں اس پر نقطہ لگا دوں تو یہ دو کر دوں تو قاف ہے نا اسی لئے میم ہمیشہ نیچے سے بناتے ہیں اس چیز کا آپ لوگ خاص خیال رکھیں گے تو اب آپ کو تین بتا دی آگے پڑھتے ہیں یہ دیکھیں یہ کیا لکھا تمہیں تے پھر یہ میم ایسے کر کے پھر ایسے یہ دوچشمی ہے اور اس کے ساتھ یہ یہ اور یہ پھر نونگنہ تمہیں اس کے بعد کیا ہے بہت یہ ایسے کر کے بے کا شوشہ ہو گیا یہ ایسے ہے کا شوشہ ہو گیا اور پھر یہ آپ کا تے ہو گیا بہت اب آپ لوگ لکھ لیں گے اس کے آگے کیا لکھا ہے اس نظم کو زبانی یاد کیجئے تو آپ کو اس نظم زبانی یاد کر کے کہ اپنے کلاس میں اپنے ٹیچرز کو سنانی ہے اور آپ یاد کریں گے آپ کو بڑا مزا آئے گا اس نظم کو پڑھنے میں چلے تو آج ہی ورکشٹ کو ہم یہی ختم کرتے ہیں آج ہی ویڈیو میں بس اتنے اگر آپ کو مائی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک و شیئر کریں اگر ابھی تک آپ نے مائچ آنگا سسکرائب نہیں کر رہے تو پلیز مائچ آنگا سسکرائب کریں تینکیو فور ووچنگ